کراچی میں کیبل آپریٹرز اسوسییشن کے چیرمن خالی درائی اور دیگر اہدیداروں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیبل آپریٹرز اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ کسی چینل کی ایسی نشریات کی حمایت نہیں کر سکتے جو نظریہ پاکستان ملکی استحکام عوامی شکچہتی افواج پاکستان حساس اداروں اور عالی عدلیہ کے لیے خطرے کا باعث ہو جیو نیوز نے آئی ایس آئی کے سربراہ کی فوٹو کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلا کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا اگر کوئی چینل پاکستان کو بدنام کر رہا ہے تو اس کا بائیکارٹ کریں گے جو بھی میڈیا گروپ استحکام پاکستان خودمختاری عوامی یجیتی اور افواج پاکستان حساس اداروں کے خلاف منفی پروپکنٹا کرے گا یا ان اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس میڈیا گروپ کا بائیکارٹ کر دیں گے خالد ارائن کا کہنا تھا کہ کسی چینل کو آگے پیچھے نہیں کیا اور نہ ہی جیو نیوز کو پاکستان میں کہیں بند کیا جیو نیوز کی طرف سے جھوٹے الزمات آئیت کر کے سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جیو نیوز نے پیمرہ کے رول آف کنڈکٹ کی بھی خلاف فرضیاں کی پیمرہ کے خلاف اپنے اخبرات میں اشتہارات چھاپے گئے جیو نیوز اپنے مضموم عزائم سے باز رہے پیمرہ سے شفافیت اور غیر جانے ذرا انصاف کی کوئی توقع نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا میٹا میٹا ہب ہب کڑوا کڑوا توٹو جب آپ غلط کام کروائیں تو آپ کے لئے پیمرہ ٹھیک ہے جب ایسی کاروا ہی ہو تو پیمرہ غلط ہے کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کے چیرمن نے وارننگ بھی کہ افواج کے خلاف جو چینل بھی پروپیگنڈا کرے گا اسے بند کر دیا جائے گا کیبل آپریٹر اس صورتحال میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی چینل کو آگے رکھنا یا پیچھے کرنا ان کی ثواب دید ہے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ چینل کو کس نمبر پر رکھنا ہے عوام کے پسندیدہ چینل اپنی مرضی سے نمبروں پر لگاتے ہیں